موسیقی تیسرے روز وہ آدری دینے آیا دربار پر میں قرآن پڑھ رہا تھا لوگ کھڑے ہوئے اس کے استقبال کے لیے میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے انہیں کہا یہ خوئی ہے مجھ تحد وقت ہے بڑی غنیمت ہو گئی کیا آ گیا بڑی عمر کا آدمی تھا بڑھ بڑھا تک اسی نبی سال عمر تھی لوگ تھام کر لائے بیٹھے تھے میں نے کہا شیخ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا تھا تو میں ایک طالبی لمحوں پاکستان سے میں آیا ہوں انہوں نے کہا پوچھو میں نے کہا پاکستان میں جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت منصوص تھی آپ بہت بڑے شیخ ہیں زیادہ بات لمبی بھی نہیں کرتا میں وہ صرف نص مجھے بتائیں کہ جس میں اللہ نے حضرت علی کی خلافت اولی کا فیصلہ فرمائے کیونکہ آپ تو مطلب بہت اوچھے بلند علم ہیں آپ بتائیں تو انہیں کہا مجھے بڑے عدب سے بلایا بیٹا کا اور بیٹے بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما انما ولیکم اللہ ورسولہ واللہذین آمنوا اللہذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وہم راکہون یہ آت پڑی کہ حضرت علی کی خلافت میں نے کہا حضرت اس میں حضرت علی کا ایک تو نام نہیں دوسرا یقیمون یوتون راکہون یہ جمع کسی کے ہیں اس سے ایک بندہ کیسے مراد ہوئی جمع کسی کے اور ایک بندہ وہ بھی جس کا نام نہیں اور آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں اس بات کا علیہ ولی اللہ خلیفہ علیہ ولی اللہ نا ہے وسیع رسول اللہ و خلافتہ بلا فصل میں نے کہا جس کا کلمہ پڑھو کم از کم اس کے تو نام آنا چاہیے لا الہ الا اللہ بھی پورا قرآن میں ہے محمد رسول اللہ بھی پورا قرآن میں ہے جو ہم پڑھتے ہیں جی تو آپ کس را پڑھیں یقیمونا یوتونا راکونا جمع کسی کے ایک بندے پر کیسے آپ نے ایسے نصب بنا دی اس کے لئے نہ اس کا نام ہے اس کے لئے بھی جمع کی اس کے جواب میں مسجد میں میں بیٹھا ہوں وہ سب سے بڑا عالم تھا اس دور میں ہم تھا آیت اللہ خمینی سے بھی تحقیقات میں بڑا عالم تھا مانتے ہیں وہ خود بھی خوئی کا نام کسی کے سامنے لیں اگر وہ پڑھا ہوا تو نظر جگ جائے گی اس کی تین سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس کے جواب میں خوئی نے حضرت علی المتزار رضی اللہ روضہ پاک پر آپ کے مواجہ کے سامنے مجھے کہا بیٹھا تفرقہ بازی چھوڑو یہ دلیل بن سکتی ہے میں نے کہا جی تفرقہ میں نہیں کرتا میں نے بڑے بڑے صحیح نیت کے ساتھ پوچھاتا کہ آپ کو یقیناً پتا ہوگا جو بات ہے تو جب آپ کی یہ حالت ہے تو اوروں کی جو حالت ہے وہ ہمیں پیسی پتا چل گیا